نمسکار دوستوں نمسکار کسان بھائیو فیر سے سواگت ہے آپ کا آپ کے ہی چینل آپ کے ہی یوٹیوب پریوار میں آج واپس پیاج کے اوپر پہلے چرچہ کریں گے کیونکہ پیاج کے اندر کل جو ہے بہت سمجھ کے بعد میں جو ہے بہت جبردست کونٹیٹی کے اندر ماترہ کے اندر جو ہے بہت زیادہ بڑی ماترہ کے اندر پیاج جو ہے نریات ہوا ہے تو یہ اچھی بات ہے کیونکہ پیاج اتنا زیادہ نریات ہونا بھی بڑھیا بات ہے کیونکہ زیادہ نریات ہوگا تو کئی نہ کئی بجاروں پہ بھی اس کا اثر جو ہے اپنے کو دیکھنے کو ضرور ملے گا تو سب سے پہلے آپ کو سب ہی وارڈروں کے جو ہیں آپ کو بتا دیں گے کس کس وارڈر سے کتنا نکلا ہے اور ٹوٹل پیاج جو ہے کتنا نکلا ہے اور باقی آج کا بھی آج آپ کو بتا دیں گے کہ آج جو ہے پیاج کتنا نریات ہو ہے کیونکہ آج جو نریات ہویا ہے وہ بھی تیجی ہی درسار ہے آگے اگر کل ریپورٹ آئی جسے ریپورٹ کل ملے گی کل دیکھیں گے کہ کیا آج کے جتنی ہی تیجی واپس اپنے کو ملے گی یا پھر نہیں ملے گی لیکن دوستو اور کسانو بھائیو چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب جروع کر لیجئے گا لگتا ہو ویڈیو شیئر کر لائک ہے تو شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تو سب سے پہلے کل کی کونٹیٹی دیکھ لیتا ہے جسے کہ آپ کو پتا چلے کہ کتنا پیاز جو ہے کتنی بڑی ماترہ کے اندر جو ہے پیاز نریات ہوا ہے کئی سمجھے بعد نو ڈاؤٹ پہلے تو ہوتا تھا لیکن ان دنوں کے اندر جو ہے اتنا نریات نہیں ہو رہا تھا لیکن ابھی جو ہے کل کی اگر بات کرتے ہیں تو کل کے اندر جوردستے جی اپنے کو دیکھنے کو مل رہی ہے تو گوزہ ڈنگا کی بات کرتے ہیں تو 131 ٹرک جو ہے گوزہ ڈنگا سے نریات ہوئے ہیں مہنڈیپور کی بات کرتے ہیں تو مہنڈیپور سے 130 ٹرک نکلے ہیں اور ہلی کی اگر بات کرتے ہیں تو 34 ٹرک جو ہے ہلی سے نکلے ہیں اگر کل ملا کے بات کرتے ہیں 295 ٹرک جو ہے پیاز کے نریات ہوا ہے جس کو ہم لگ بول سکتے ہیں کہ کئی سمجھے بعد میں جو ہے کتنی کونٹیٹی کے اندر نریات ہوا ہے تو ادرک کی کونٹیٹی کے حساب سے اگر بات کرتے ہیں تو ادرک میں بھی تیجی اپنے کو نریات کے اندر تیجی اپنے کو دیکھنے کو مل رہی ہے کل کی اگر بات کرتے ہیں تو پیتیس ٹرک جو ہیں ادرک کے نریات ہوئے ہیں یہ تو تھی کل کی بات ادرک اور پیاج جو ہے کتنا نریات ہوئے ہیں اب بات کر لیتے ہیں آج کی کہ آج جو ہے پیاج کتنا نریات ہوا یہ ادرک کتنی نریات ہوئی تو پیاج کی بات کرتے ہیں تو اسی ٹرک جو ہے پیاج کے نریات ہوئے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ادرک کی تو ادرک کے سترہ ٹرک جو ہے نریات ہوئے ہیں ہری مرچ کی بات کرتے ہیں تو صرف ایک ٹرک جو ہے ہری مرچ کا نریات ہوا ہے جو کمجوری درساتا ہے کہ بھئیہ ہری مرچ کے ایک نریات میں جو ہے کمجوری دیکھنے کو مل رہی ہے اب سوکھی مرچ کی بات کرتے ہیں تو وہ موٹا موٹی ٹھیک ہی چل رہی ہے زیادہ کم بھی نہیں اور زیادہ تیج بھی نہیں تو سوکھی میچ کی بات کرتے ہیں تو بیش ٹرک جو ہے سوکھی میچ کے نریات ہوئے ہیں اب بات کر لیتے ہیں حلدی کی کہ حلدی کتنی نریات ہوئی ہے حلدی میں کمجوری ریگولر ہے کوئی زیادہ کونٹیٹی کے اندر حلدی جو ہے نریات نہیں اور یہ آج کی اگر بات کرتے ہیں تو پانچ ٹرک جو ہے حلدی کے نریات ہوئے ہیں اب بات کر لیتے ہیں پرائیز کی بہاو کی پیاج کے بہاو کی پیاج جو ہے کن بہاو کے اندر ہوا بک رہا ہے تو ناسک کا بات کریں تو نبے سے چھانویں ٹکا کے اندر بکا ہے مطلب کہ کونٹیٹی زیادہ ہونے کے قارن پیاج کے اندر جو ہے بہاو کے اندر جو ہے گھراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے ساؤت کے مال کی اگر بات کرتے ہیں تو پچیاسی سے ستیانویں ٹکا کے اندر بکا ہے مطلب کہ دونوں جگہ قیم مطلب کہ ناسک کے پیاج کی بات کریں یا ساؤتھ ملکسین بھارت کے پیاج کی بات کریں باؤں میں جو ہے کمجوری دیکھنے کو مل رہی ہے اس کا کارنی یہ ہے کہ کونٹیٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے جب بھی کہیں پہ بھی چاہے وہ منڈی میں کونٹیٹی زیادہ ہو یا بورڈر پر کونٹیٹی زیادہ ہو اگر کونٹیٹی ماترہ اگر زیادہ پہنچے گی کسی بھی پورڈکٹ کی تو وہ باؤں گرنے کے چانسز جس کے زیادہ ہو جاتے ہیں جو آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں جو ایک سو روپے سے اوپر جو چل رہا تھا ایک سو ٹکا سے اوپر جو چل رہا تھا ابھی وہ نبے سے چھانویں ٹکا کے بیچ میں آیا ہے مطلب کہ زیادہ ماترہ میں پیاج نیریات ہونے کے کارنٹ جو ہے باؤں کے اندر کمی آئی ہے تو چلی یہ ریپورٹ تھی دوستو اگلی ریپورٹ کے ساتھ میں تب تک کے لیے دھنیواد تب تک کے لیے دھنیواد